جوائنٹ سیشن میں آپ کو خوش آمدید میں ہوں شجیہ نیازی ناظرین عام انتخابات کا میدان آٹھ فروری کو سجے گا ملک کی تمام بڑی سیاسی جماعتوں کی انتخابی مہم آخری مرحلے میں داخل ہو چکی ہے سیاسی جماعتوں کی قیادت جہاں اپنے منشور پر بات کر رہی ہے تو وہیں اپنے سیاسی مخالفین کو حرف تنقید بنانے کا سلسلہ بھی جاری ہے ایک طرف جہاں ووٹوں کی خرید و فروغ کے الزامات آئید کیے جا رہے ہیں تو وہیں انتظامیہ پر مخصوص جماعت کو جتانے کے لیے دباؤ ڈالنے کی شکایات بھی سامنے آ رہی ہیں ایک طرف نواز شریف آج بھی مری میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مجھے کیوں نکالا کا جواب عوام سے مانگ رہے ہیں تو دوسری جانب بلاول بھٹو زرداری کراچی میں ریلی سے خطاب کرتے ہوئے ووٹ کے صحیح استعمال کا طریقہ کار بھی بتا رہے ہیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی انتخابی مہم اپنی جگہ مگر بانی پی ٹی آئے اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی کو غیر شرعی نکاح کے کیس میں سات سال کی سزا نے پی ٹی آئے کے ہمائے چافتہ ازاد امیدواروں کے لیے مزید مشکلات کھڑی کر دی ہیں اب سوال یہ ہے کہ کیا غیر شرعی نکاح کے کیس میں سزا سے بانی پی ٹی آئے کی اخلاقی ساکھ متاثر ہوگی؟ سوال یہ ہے کیا نواز شریف سادہ اکثریت حاصل کرنے میں کامیاب ہوں گے؟ سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ الیکشن نتائج کے بعد بلاول بھٹو اتحادی حکومت کا حصہ ہوں گے یا اپوزیشن بینچو پر بیٹھیں گے تو سب سے پہلے آج میں بات کرنا چاہوں گے میاں صاحب نے مری میں خطاب کیا ہے آئیے پہلے سنتے ہیں کہ انہوں نے وہاں کیا کہا ہے اور پھر اپنی گفتگو کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں جب میں فضیر اعظم تھا تو مہنگائی ختم کی یا نہیں بولو روٹی چار روپے کی کی یا نہیں کی بولو گی ایک سو پچاس روپے کا تھا یا نہیں تھا بولو چینی پچاس روپے کی تھی یا نہیں تھی بولو کیوں نکالا آپ نجھے اور آج وہ خود اسریفہ تھے کہ گھر جا رہے ہیں اللہ کی قدرت دیکھئے مجھے نکالنے والے کہتے تھے کہ ساری زندگی کے لیے ڈسکولیفائی کر دیا ہے آج وہی نواز شریف آپ کے سامنے کھڑا ہے کہتے ہیں کہ یوت ہمارے ساتھ ہے پاکستان کی یوت اور یوت تو میرے ساتھ یہ گھڑی ہے یہ تو کوئی یوت میرے ساتھ یہ نہیں ہے یہ یوت نہیں ہے جی یوت تو میہ صاحب کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے ہمارے پینل میں آج کینلس پینل میں موجود ہیں رانا مبشر صاحب، ادان آجل صاحب انیک ناجی صاحب اور نصیر الدین نیر صاحب رانا مبشر صاحب آپ کی طرف پہلے آنا چاہوں گی کہ انہوں نے آج مری میں جلسہ کیا شاید خاکان عباسی مسنگ تھے مسلم لیگ نون کے لیے کتنا بڑا دھچکا ہے سابق وزیراعظم مسلم لیگ نون سے الیکشن لڑنے کے لیے تیار نہیں ہے اور مسلم لیگ نون کی سیاست سے اختلاف ہے ان کا اور ان کو کیوں ایک نئی سیاسی پارٹی بنتے ہوئے نظر آ رہی ہے اور ساتھ میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ یوت ہے دیکھیں یوت بلکل کچھ یوت ان کے ساتھ ضرور ہے لیکن میجورٹی یوت جو ہے اس وقت پی ٹی آئی کے ساتھ ہے باقی رہے گی بات شاید خاکان عباسی صاحب کی تو شاید خاکان عباسی صاحب بہت عرصہ پہلے سے ہی اپنی رہائیں جدا کر بیٹھے ہیں مسلم لیگ نون سے اور بقول ان کے بقول شاید خاکان عباسی کے ان کا جس طریقے سے میاں صاحب سیاست کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں جناب ایٹیپیکل سنٹینس ہے لیکن چلے اس کو کہہ دیتے ہیں کیونکہ ان کی زمانی ہے کہ جس طریقے سے میاں صاحب سیاست کر رہے ہیں وہ سیاست انہیں پسند نہیں ہے یا وہ اس سے اگری نہیں کرتے لیکن الیکشن کیوں نہیں لڑ رہے وہ اور ساتھ کیوں نہیں کھڑے انہوں نے خود کہا جناب کہ میں اس وقت اگر مسلم لیگ نون وہاں پہ کھڑے مسلم لیگ نون کے خلاف اپنے حلقے میں کھڑا ہوکے میں وہاں پہ الیکشن لڑوں گا تو وہ ایک مورالی ایتھکلی غلط بات ہو جائی وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ کہہ رہے ہیں میں نے اپنے ہلکے میں اپنے ہاتھوں سے مسلم لیگ نون کو بنایا ہے تو اگر میں آج انہی کے خلاف کھڑا ہو کے جناب ووٹیں مانگنا شروع کر دوں گا نون لیگ کے خلاف تو it doesn't suit me تو he has some different approach which is like اس وقت اس کی پذیرائی ہے اور ایک میرے خیال میں ایک ویکیوم بھی ہے ایک جماعت نہیں چاہیے بھی ہے لیکن وہ جماعت اس طرح کی نہیں چاہیے کہ جس طرح کی جماعتیں create کی جاتی ہیں وہ خود کوئی ایسا کوئی organic قسم کی جماعت جو ہے اس کو create کرنا چاہ رہے ہیں مفتہ اسمحیل بھی ہے اس میں مصطفیٰ نواز خوکر بھی ہے مصطفیٰ نواز خوکر بھی وجہ کیا ہے چودر نصار صاحب ان کے ساتھ نہیں چل پاتے شاید خاکان عباسی صاحب ان کے ساتھ نہیں چل پاتے کیا ایک طلافات ہے نئی جنریشن جب آتی ہے نا نئی جنریشن تو وہ وہاں پہ ان کی approach different ہوتی ہے تو جو پرانے میاں نواشری صاحب ہیں ان کی approach different ہے ان کی دوستیاں ہی آ رہی ہے ان کے اپنے بڑا اچھا برا وقت انہوں نے گزارا ہوا ہے ان کے ساتھ شاید خان عباسی ہو یا وہ اور لوگ ہو پرانے جو ان کے ساتھ اپنا time گزارا ہوا ہے انہوں نے لیکن نئی جو آتی ہے آگے سے جنریشن اس کی اپنی approach ہوتی ہے سو اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے نئی جو آ رہی ہے generation اس کی approach different ہونی بھی چاہیے اور ہے بھی لیکن کئی لوگوں کو نہیں suit کرتی جو پرانے لوگ ہیں ان کے ساتھ جڑے میں مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کو نہیں suit کرتی so they have parted ways اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو وہ لوگ جو پرانے جو میاں محمد ماشریف صاحب کے ساتھ ہیں شروع سے وہ کہتے ہیں جی کہ میاں صاحب کو اس وقت کیونکہ میاں صاحب نے بڑا عروج دیکھا ہوا ہے بقول ان کے کہ انہوں نے وہ prime ministership enjoy کی ہوئی ہے جس میں جناب وہ بتا کہ they were able to do anything and everything لیکن اب وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ اب جو prime ministership ملے گی ان کو وہ اس میں شاید اتنا کھل کے نہ کھیل سکے وہ تو اس لیے وہ اس پہ بھی ذرا تھوڑے سے نالا ہے اور وہ کہتے ہیں جناب کے organic طریقے سے اگر میاں صاحب آتے تو وہ ایک different بات ہوتی لیکن ابھی اسی سے خلاف کر رہے ٹھیک ہے مریم نواز حیوہ نے بھی مری میں جلسے سے خطاب کیا انہوں نے کیا کہا پہلے وہ سنتے ہیں پانچ سال میں باقی پاکستان کی طرح مری میں بھی کچھ گھس بیٹھی ہے گھس آئے تھے اور انہوں نے جو timber مافیا building مافیا plaza مافیا بنا دیا اور مری کی ساری خوبصورتی خراب کر دی رشوت کھالی انشاء اللہ تعالی ان کو آپ نے سب نے مار بگانا ہے یہاں سے مجھے وہ بے ہسی بھولتی نہیں کہ مری میں سینکڑوں افراد منو برف کے نیچے دب کر ہلاک ہو گئے لیکن پرائیم منسٹر ہاؤس کتنا دور ہے مجھے بتاؤ ہیلیکاپٹر میں دس منٹ اور گاری کے اندر ایک گھنٹہ کوئی آیا تھا مدد کے لیے جی گھس بیٹھیوں کی بات کر رہے ہیں انیک ناجی صاحب مریم صاحبہ صداقت عباسی جیسے جیسے پی ٹی آئی چھڑوائی گئی جیسے الیکشن سے آؤٹ کیا گیا کیا یہ پولٹیکل انجنرنگ تھی یہ پی ٹی آئی کیلئے کتنا نقصان دے ہے کیونکہ بڑے اس حلقے میں سپیشلی بڑے سٹرونگ کینڈیڈیٹ تھے اس کا نون لیگ کو کتنا فائدہ ہوگا دیکھیں جی پہلی تو میں بات آپ سے چونکہ آپ نے بات کا آغاز شاید خاکان عباسی سے کیا تھا جی تو اس میں میری اپنی گزارش میں پیش کر دیتا ہوں کہ وہاں نون لیگ میں دیکھئے ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے اور تبدیلی وہاں قیادت کی تبدیلی ہے یعنی اب مستقبل کی جو آپ یوں کہیے کہ قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ اب مریم نواز کے پاس جا رہی ہے اچھا جب مریم نواز بطور لیڈر اب اسٹیبلش ہو کر سامنے آ رہی ہیں میاں نواز شریف خود ہر جلسے میں اپنے بعد ان کو بلاتے ہیں اور ان کے بعد پھر کوئی نہیں بولتا تو اس کا مطلب ہے کہ آخری رائے جو لیڈرشپ ہے پوری پارٹی کی وہ مریم نواز کے پاس جا رہی ہے اچھا یہ جب شفٹ آتا ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی کلاسک ایگزیمپل ہے کہ ظلوفکار علی بھٹو کے جو انہوں نے پیپلز پارٹی بنائی تھی وہ اور تھی لیکن جب وہ محترمہ بینظیر بھٹو کے پاس گئی تو انہوں نے جو پارٹی اپنے طور پر بنائی وہ پھر اور ہو گئی وہی پارٹی آصف علی زرداری کے پاس جا کے بہت سے لوگ آئے بہت سے لوگ نئے لوگ آگئے پرانے چلے گئے یہ نیچرل ہے فطری ہے کل کو جب بلاول بھٹو اس کے فیصلے کر رہے ہوں گے تو موجودہ لیڈرشپ آپ کو نظر نہیں آ رہی ہوگی نئے لوگ آ جائیں تو یہ کسی بھی پولٹیکل پارٹ یہ بلکل نیچرل بات ہے پی ایم ایل این بھی اب چونکہ مریم نواز کے پاس جا رہی ہے تو شاید حکان عباسی چونکہ سینی ہے لیکن پھر اس میں میرٹ کیا ہے اختلافات یعنی یہ تو ایک محروسی سیاست چل گئی نا یقینا محروسی سیاست ہے اب آپ نے محروسی سیاست یہی سے تو اعتراض آتے ہیں اعتراض تو پھر ان کے انہوں نہ ووٹ دیں طریقہ یہی ہے نا محروسی سیاست پہ اعتراض ہے تو ووٹ نہ دیں اور جن کو محروسی سیاست پہ اعتراض نہیں ہیں وہ ووٹ دے رہے ہیں یہ اقلادہ بحیث ہے میں گزارش سے کر رہا ہوں کہ شاید حکان عباسی جو ہیں ان کے نزدیک ان کو یہ مناسب نہیں لگ رہا تھا کہ وہ یعنی مریم نواز بطور لیڈر اور وہ ان کے پیچھے اس طرح سے کام کریں اس کا اظہار وہ کئی دفعہ مختلف واقعے پر کر چکے ہیں اور وہ یہ بھی کہہ چکے ہیں کہ جب نئی لیڈرشپ آگے آ رہی ہے نون لیگ میں تو پھر اس کا حق ہے کہ وہ اپنے پسند کے لوگ جو بھی ان کے کام لیکن مسئلہ صرف مریم نواز صاحبہ کا نہیں تھا وہ تو سیاست کے طریقہ کار پہ بھی ان کا اختلافات ہے تو مریم نواز کو جانشینی دینا آپ کے خیال میں فٹبال کا مسئلہ تھا یہ بھی سیاسی طریقہ پارٹی الیکشن کے حد تک تھا نا باقی ان کی وہ تیسری جماعت بنانے کی بات کریں کہ ان کے پاس سلیوشن نہیں ہے یہ فیل ہے پہلے ایک بات حل کر لیں نا یہ مریم نواز والی میں نے آپ کو جس کا وہ خود کئی انٹریوز ان کے پڑے ہوئے ہیں باسی صاحب کے ایک تو یہ میں نے گزارش کر دی دوسری وہ جو تیسری سیاسی جماعت کی ضرورت ہے وہ مصطفیٰ نواز کھوکروں ایک مفتا اسماعیل صاحب تو بائی دوئے اپنے تمام حساب کا بیانات سے پھر کے اب انہوں نے جو بیان دیا انہوں نے بڑی محبتوں کو اظہار کیا نولی کے لیے بھی اور خود ساگدار کے لیے بھی اب آ جائیے یہ باقی جو تیسری وہ جو ایک پروجیکٹ بہت زور و شور سے آیا تھا اس کا نام تھا ری امیجننگ پاکستان جو یہ نام بھی چوری شدہ ایک کسی سکولر کی بھوک ہے یہ بیسیکلی ری امیجننگ پاکستان وہ چوری کر کے پروجیکٹ کا نام رکھ دیا پروجیکٹ وہ ٹھوس ہو گیا اس وقت وہ پروجیکٹ فائلوں میں چلا گیا ہے بیک برنر پر چلا گیا ہے وہ بیک برنر پر رہے گا اس وقت تک جب تک آپ کہیے انتخابات کے بعد آنے والی جو منتخب حکومت ہے اگر ان کے ساتھ وہ ٹھیک نہ چل سکی ڈیلیور نہ کر سکی پرابلم آ گئے تو وہ ایک ہمیشہ سے فائل بیک برنر پر ہوتی ہے یہ لوگ آ گیا آ جائیں گے لیکن اس وقت جو نقشہ بن رہا ہے طاقت کا اس میں یہ لوگ کہیں نہیں یہ تو رہی پہلی بات دوسرا جو آپ نے فرمایا تھا اس کے عباسی صاحب کے حوالے سے مری کا ہمارے ہاں جو ووٹ دینے کا یعنی اب اس کو اچھا یا برا کہنے کے بحث میں نہیں کر رہا لیکن میں ایک حقیقت بیان کر رہا ہوں اور حقیقت یہ ہے کہ نون لیک کا جو ووٹر ہے وہ نواز شریف کا ووٹر ہے جیسے پیپلز پارٹی کا ووٹر جو ہے وہ بھٹو خاندان کا ووٹر ہے جیسے مولانا فضل الرحمان کا ووٹر مولانا فضل الرحمان کا ووٹر ہے اور بائی دوے اگر ہم یوت کی بات کرتے ہیں تو اس یوت کو آپ نظر انداز نہیں کر سکتے جو پختون خواہ بلوچستان اور کراچی میں مولانا فضل الرحمان کا یعنی ایک سپورٹ گروپ ہے یعنی وہ اس طرح سے ایکٹیو نہیں ہے سوچل میڈیا پہ لیکن یوت ان کے پاس بھی ہے ہر پارٹی کے پاس اپنی ایک یوت کا بینک موجود ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسی کے پاس کام ہے کسی کے پاس زیادہ ہے لیکن یہ نہیں کہہ سکتے ہے کہ کسی کے پاس سارا یوت ہے اور کسی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے ایسا نہیں ہوتا یعنی یہ نہیں ہے کہ یوت ساری پی ٹی آئی کے پاس ہے باقیوں کے پاس خاندانوں کے یعنی باقی پھر وہ جنواز شریف اپنے ہر جلسے میں سوال کرتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں نوجوانی ہوتے ہیں دان عادل صاحب یہ بتائیے نو لیک سے کہہ رہے ہیں کہ کسی صورت میں اتحاد نہیں کریں گے یہ موقف کیا آٹھ فروری تک ہے پی ٹی آئی کے طور پر کام کریں گے اگلے سیٹ اپ وہ اپنے آپ کو بانی پی ٹی آئی کے متبادل لیڈر کے طور پر انٹی نواز جو بھی پاکستان میں ووٹ بینک ہے اس کو پیش کر رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ جس طرح سے بانی پی ٹی آئی کو سزائیں ہو چکی ہیں پی ٹی آئی پہ کریک ڈاؤن ہو چکا ہے اور یہ بھی خطرہ موجود ہے کہ وہ ممنوع تنظیم قرار پا جائے اور دوبارہ اٹھنا سکے تو جو ویکیون کریٹ ہوگا کییٹ ہوگا خلا ہوگا اس کو وہ پر کریں گے اور پنجاب میں وہ اپنے آپ کو متبادل لیڈر کے طور پر تو اس لیے ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ خود کو ڈسٹنس کریں نون لیگ سے ایک تو اس کی پریکٹیکل پالٹکس کی یہ اس میں مسلحت کار فرما ہے دوسرے جہاں تک اخلاقی اور اصولی طور پر بات ہے آپ کو پتہ ہے پاکستان میں نہ اصول ہیں نہ کوئی نظریات ہیں اور صرف ایک کرسی کی لڑائی ہے یہ خود وزیر خارجہ رہے شہباز شریف کے دور حکومت میں پچاس ملکوں کا دورہ کیا ان کی پارٹی اس میں شامل رہی جو کچھ اچھا برا ہوا ان کے دور میں ہوا بہت سے کیس جو اس وقت بانی پی ٹی آئی پہ ہیں اس میں بنانے والوں میں یہ بھی شامل ہیں ان کا سپیکر تھا راجہ پرویز اشرف قومی سملی کا جس نے وہ توشہ خانہ کا ریفرنس بھیجا تھا الیکشن کمیشن کو جس پہ سزا ہوئی ہے ان کو تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ان کاموں میں شریک نہیں ہے جن کا الزام یہ لگا رہے ہیں نون لیگ پہ اور انتقامی پولیٹکس کہہ رہے ہیں تو یہ بھی ان کاموں میں شریک رہے ہیں اب یہ ہے کہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو پی ٹی آئی ہے اس کے لیے حالات بہت خراب ہیں اور اس کے اٹھنے کا کوئی اس وقت امکان نظر نہیں آ رہا تو یہ اس کو گراب کریں اپرچونٹی کو اور یہ اگلے سیٹ اپ میں اگر نون لیگ کی حکومت بنتی ہے تو یہ مین اپوزیشن لیڈر کے طور پر ایکٹ کریں اور پھر ان کے لوگ جذبات سے مغلوب ہو جاتے ہیں لفاظی سے جیسے ان کے نانا جو ذلفقار علی بھٹو تھے انہوں نے کہا میں تاشکند کا راز کھولوں گا لیکن کبھی بھی وہ راز نہیں کھلا اور پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کیا راز تھا اسی طرح وہ لوگوں کو اٹرپ کرنے کے لیے اپنی طرف اس قسم کی یہ لفاظی کر رہے ہیں لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ یہ نون لیگ سے حکومت میں شامل نہیں ہوں گے جہاں تک میری اب تک کی معلومات کا تعلق ہے یہ خود کو ایک اپوزیشن لیڈر کے طور پر اسٹیبلش کرنا چاہتے ہیں تاکہ اگلے الیکشن میں اس سے اگلے الیکشن میں آپ کہہ رہے ہیں کہ بلاوہ لفاظی کر رہے ہیں لیکن آپ کو کیا لگتا ہے کہ عوام بھول جائے گی سندھ ہاؤس میں کیا ہوا نہیں عوام تو نہیں بھولے گی لیکن ان کی خواہش ہے کہ بھول جائے ان کی خواہش ہے کہ بھول جائے کیونکہ اب یہ سمجھتے ہیں سیاستدان کہ لوگوں کا حافظہ بہت مختصر ہوتا ہے کمزور ہوتا ہے پرانی باتیں یاد نہیں رہتی ہیں تو ان کو اپنی اب دیکھیں کراچی میں بھولے جیل میں کیا ووٹرز دیو تھنک کہ وہ ریپلیس کر سکیں گے بلاوہ بھٹو یا پیپلز پارٹی کے ووٹرز ان کو مجھے تو نہیں لگتا کہ اس وقت ابھی تک تو پیپلز پارٹی کی ریوائیول کا کوئی چانس مجھے نہیں لگتا ساتھ میں کون الزام بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف گڑھ بڑھ کے لیے انتظامیاں پر دباؤ بھی ڈال رہے ہیں لیکن وہ تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف تو نہیں ڈال رہے لیکن یہ ہے کہ سرکاری دھانچہ جو ہے نون لی کو سپورٹ کر رہا ہے اور تحریک انصاف کے جو ازاد امیدوار بھی کھڑے ہیں ان کے اوپر پولیس کی ریٹز ہو رہی ہیں جاوے دھاشمی کے گھر رات کو نصف شب کے بعد جا کر گرفتاریاں ہوئیں اسی طرح ایک جہانگیر ترین کے مقابلے میں جو ازاد امیدوار ہیں ان کو وہ غائب ہو گئی ہیں کہتے ہیں ریسٹ کر لیا گیا ہے اس طرح بہت سے جگہ سے شکایات آ رہی ہیں مثلا لاہور سے وہ ایک کینڈیڈیٹ ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پولنگ سپیشن سات ہزار لوگوں کے چینج کر دیا گئے ہیں تو یہ بات تو خیف ہے یہ ہم سنوا بھی دیتے ہیں کہ تحتاری صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ ووٹ فروف یہ پلیز ذرا سنیے پیپلز پارٹی لاہور میں انٹری چاہتی ہے لاہور میں دشار پھیلانا چاہتی ہے ڈیٹ دو مہینے سے کیمپین کر رہے ہیں اور ہمیں فیلڈ کے اندر پیپلز پارٹی کی کوئی کیمپین نظر نہیں آ رہی اور سوسناک بات یہ ہے کہ جن کی کوئی کیمپین نہیں ہے جن کا ووٹر یہاں موجود نہیں ہے وہ صرف اس چکر میں چند پیسے لگا کے ووٹ خرید لیں گے یہ کاروبار نہیں ہے یہ وہ منی لانڈرنگ نہیں ہے جو آپ نے کی ہے یہ الیکشن ہے جی نصیر الدین نیر صاحب یہ بتائیے ان بیانات میں ان کتنی صداقت ہے ووٹ خرید و فروخت ہو رہی ہے ووٹوں کی یہ چلتا رہتا ہے الزام تراشی پاکستان میں بہت پرانی بات ہے آج کچھ کہتے ہیں کل کچھ کہتے ہیں پھر آرام سے بیٹھتے ہیں ماضی میں جائیں تو کیا کچھ بتائیں آپ کو جنہوں نے لندن میں چارٹر اور ڈیموکرسی کیا تھا سائن انہوں نے دبائی میں بیٹھ کے جنرل پرویز مشرف صرف پھر ایگریمنٹ کر لیا تھا جنہوں نے بادا کیا تھا آپس میں ایک آئندہ ایمکیم سے بات نہیں کریں گے انہوں نے دوبارہ ایمکیم سے بات کی تھی یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم آئی جی آئی والی پولٹیکس نہیں کریں گے تو کیا پی ڈی ایم جب بنی ہے یہ اس کے فورم میسٹر بنے ہیں تو کیا آئی جی آئی کا جو کردار رہا ہے پاکستان میں دو انتخابات میں نائنٹین ایٹی ایٹ اور نائنٹی میں کیا یہ ان انتخابات کو تاریخ کا حصہ نہیں سمجھتے تھے آئندہ کی جو گمیٹ ہے مجھے پہ تھوڑا سا اپنا اندازہ بتا دوں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے پاکستان مسلم ریگ نواز کتنی نشستیں حاصل کرتی ہے اگر پاکستان مسلم ریگ نواز جو اپنا ان کا پلٹیکل سٹیٹمنٹ ہے سو نشستیں حاصل کرتی ہے تو پھر اسے کم از کم ستر اسی نشستوں کی ضرورت ہے جو پیپلز پارٹی کے علاوہ اور کوئی جماعت انہیں دے نہیں پائے گی میں تھوڑا سا بتا دوں اس وقت جو حالات ہیں ایم کوئیم کراچی تک محدود ہے جے یو آئی کے پی کی چند نشستوں اور بلوچستان کی دو نشستوں تک محدود ہے جی ڈی اے اندرونے سندھ کی چند مخصوص نشستوں پر تالے آزمائی کر رہی ہے بی اے پی بلوچستان کی چند مخصوص نشستوں پر دعوے دار ہے یہ لوگ جیت بھی جائیں تو جو اثر ضرورت ہے حکومت سازی کی وہ پی اے ملن کا نمبر اگر ہنڈر سے یا اراؤنڈ ہنڈر رہ یا لیس دن ہنڈر رہ تو وہ ضرورت صرف پی 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 ہی پوری کرے گی اور انتخابی اور سیاسی نظام کے تسلسل کے لیے سندھ حکومت چونکہ ان کے پاس ہوگی یہ چاہتے نہ چاہتے بھی نئی کولیشن گورنمنٹ کا حصہ بنیں گے پی ڈی ایم ٹو موجودہ سیاسی صورتحال کے مطابق انیویٹیبل ناغذیر ہوتا جا رہا ہے چونکہ پاکستان مسلم ریگ نواز سندھ میں کوئی سپورٹ نہیں گین کر رہی بلوچستان میں لیمٹیڈ ہے کی پی کو تو انہوں نے خود ہی متتانوں پر تتر آئے ہیں اور کہہ کہنا چاہیے کہ انہیں امید ختم ہو گئی ہے کی پی سے سپورٹ کیپ ویسے بھی تین چار نشکستوں کے علاوہ سپورٹ نہیں ہے آپ کو صدر بنائیں گے صدر بن سکتے ہیں دونوں کو ایک دوسرے کی ضرورت نہیں نہیں اگر ڈیل ہوتی ہے بیٹمین پی ایم ایل این اور پی 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 تو یہ نمبر گیم کے تابع ہوگی کہ جس کے پاس زیادہ نمبر ہوگا اور باقی جو جسے سوٹ کرتا ہوگا وہ پرائیم نیسٹر بن جائے گا دوسرے کو پریزیڈن سے ضرور ملے گی ہاں ایک بات کہ آزاد امیدوار جو جیتیں گے اگر اس بار تو وہ بنیادی طور پر پی ٹی آئی کے لیبل سے جیتیں گے وہ اپنی سیاسی حصیت کیسے برقرار رکھتے ہیں وہ استحقام پاکستان پارٹی میں چلے جاتے ہیں ان میں سے تیس چالیس لوگ یا پی ایم ایل این میں جاتا ہے اصل میں پی ٹی آئی کی شکل جو نظر آئے گی وہ اپریل دو ہزار چار میں نظر آئے گی اور اس کے تابع فیوچر پی 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 کے لیے ابھی تک پنجاب کے جتنے بھی انتخابی حلقے ہیں اگر صرف چار ڈسٹس کو نکال دیا جائے ملتان مظفرگر رہیم جار خان اور ایک راجہ پرویز ایشوروالی سیٹ کسی نشست پر انہیں قابل ذکر پذیر آئی ان کے امیدواروں کو نہیں ہے ابھی تک تو لوگ ان کے نام بھی اچھی طرح نہیں جانتے مقابلہ آج بھی انہی لوگوں کا ہے جن کے پاس یا پی ایم ایلین کا ٹکٹ ہے یا پی ٹی آئی کا لیبل ہے ان کا ٹکٹ تو نہیں ہے سیمبل نہیں ہے لیبل ہے ان کے پاس جائے بے نومینیٹڈ باہدہ پی ٹی آئی اب وہ پی ٹی آئی کے نام پہ الیکشن لڑ رہے ہیں پی ٹی آئی کا ووٹر ابھی پی 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 کی طرف شفٹ ہونے کو تیار نہیں ہے بلکل صحیح ازاد ارکان جیتنے کے بعد کیا فیصلہ کریں گے ایک بہت رات ہوں گے اس پہ ہم بات کریں گے دیکھتے رہی ہے جوائنٹ سیشن ویلکم بیک ٹو جوائنٹ سیشن غیر شرعی نکاح کیس میں عمران خان اور بشرا بی بی کو سات سال کی قید ہوئی ہے جانے صاحب آہ غیر شرعی نکاح کیس میں عمران خان کی اخلاقی ساگ کس حد تک متاثر ہوئی ہے دیکھیں آہ میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ابھی بہت سے کیسز اور باقی ہیں اور کئی کیسز پہ ابھی فیصلے آنے ہیں اور آہ فیصلے تو آتے رہیں گے اور آہ ان کے خلاف ہی آئیں گے عمران خان کے کیونکہ یہی ایکسپیکٹڈ اس وقت ہے اور اس پہ آہ میرے خیال میں we should not go into the نیٹی گریٹیز فیصلے آنے ہیں عمران خان کے خلاف آنے ہیں there are so many cases against him اور آہ ابھی کوئی conducive environment نہیں ہے آہ پی ٹی آئی کے لیے یا پی ٹی آئی کی leadership کے لیے so it's a it's a i would say it's a it's a time جو پہلے کبھی ٹائم اٹھارہ میں ستارہ میں noon league نے heat face کی تھی وہ اب ان پہ ان کا ٹائم آیا ہوا ہے پی ٹی آئی کا پی ٹی آئی کی leadership کا وہ heat face کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے گا اس پہ آہ کوئی میرے خیال میں انہونی چیز نہیں ہے فیصلے آئیں گے اور آئیں گے مزید آئیں گے جو ان کے خلاف آئیں گے پی ٹی آئی کے اور پی ٹی آئی کی leadership کے لیے اور tough times ہوں گے ان کے لیے بلکل صحیح انیق ناجی صاحب دو opinions سامنے آتی ہیں ایک کہتے ہیں کہ ہمیں personal private life پہ comments نہیں کرنے چاہیے اور اس حد تک نہیں جانا چاہیے دوسرا thought یہ کہتا ہے کہ جو leader ہوتا اس کی life public ہوتی ہے اور وہ answerable ہوتا ہے ریاست مدینہ کی بات کرنے والے اگر اس طرح کی باتیں کہہ رہے ہیں تو پھر اس کو اس میار پر پورا بھی اترنا چاہیے جی بالکل درست بات ہے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں پہلے جو بلاول بھٹو صاحب نے فرمایا وہ ظاہر ہے وہ ساستدان ہے ان کو وہی کہنا چاہیے جو انہوں نے کہا لیکن ہمیں بہرحال اپنی سینٹی بر قرار رکھنی چاہیے وہ جو انہوں نے کہا کہ نواز شریف نے نفرت ڈال دی ہے اور اخلاقیات کا وہ خیال نہیں کرتے میں اس پر حیرت یہ جتنی بتتمیزی پچھلے دونوں اس پوری کمپین میں کی ہے بلاول بھٹو نے کی ہے نواز شریف نے تو ردہ ملبی تک نہیں دیا جو جواب دیا ہے وہ شماع شریف نے دیا یا مریم نواز نے دیا بلاول بھٹو کی ظاہر ہے کوشش ہے کہ وہ انٹی نواز ووٹ کو کیپچر کریں جو ان کا حق ہے لیکن اس بات یہ الزام لگانا کہ وہ نفرت کی سیاست کر رہا ہے میں صرف اتنی سی بات گزارش کر دیتا ہوں کہ خاور مانے کا اور اس ملازم لطیف کے جو بیانات ریکارڈ کا حصہ ہیں جو انٹرویوز ریکارڈ کا حصہ ہیں اگر کوئی اور جماعت ہوتی خود پی ٹی آئی ہوتی تو یہ اپنے ہر جلسے کی سکرین پر وہ بیان چلواتی کہ پہلے یہ دیکھیں خاور مانے کا کیا کہہ رہا اس کے بعد وہ اپنی بات شروع کرتے انہوں نے تو ذکر بھی نہیں کیا پہلی تو یہ بات میں آپ اگلی آپ یہ جو ہے معاملہ کہ ان کا ذاتی معاملہ ہے اس پہ آنا چاہیے تھا میں اس پہ صرف اتنی گزارش کرتے ہوں حقائق کیا ہے حقائق یہ ہے کہ ایک رپورٹر ہے عمر چیمہ اس نے رپورٹ کیا فس جنوری دوہزار اٹھارہ کو نکاح ہو گیا حقائق یہ ہے کہ انہوں نے انٹرویو دے کے بانی پی ٹی آئی نے انٹرویو دے کر آن دریکارڈ کہا کہ میرا نکاح نہیں ہوا میں نے تو پیغام بھیجا ہے اور وہ جو رپورٹر جس نے خبر دی پوری پارٹی کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے ٹرولنگ کے لیے بدتمیزی گالم گلوچ صدارے کے مالک کو گالیاں سکچ یہ ساری حدیں کروز کر گئے اب یہ آج دوہزار چوبیس میں کیا پتا چلا کہ وہ رپورٹر سچا تھا یہ دونوں جھوٹے تھے سامنے آگئی بات اس میں افسوس کی بات کیا ہے میں آپ سے گزارش کر دیتا ہوں دیکھئے صوف صوف کہتے ہیں یہ جو بکرے کی بیڑ کی کھال یعنی بوری کا کپڑا صوفی کہتے ہی اس کو ہیں جو دنیاوی مہنگے لباس تیاک کر صوفی بنتا ہے یعنی بوری ایک طرح سے اڑ لیتا ہے صوفی ہوتا ہے وہ جس کو جو سونے اور ہیرے کو جہنم کے انگارے سمجھتا ہے صوفی دولت دنیا کی دولت یعنی پورا سپریلچلزم آپ کو بتا رہا ہوں برازیل سے لے کے جپان تک ہزاروں سال کی اس کی ہسٹری ہے یعنی ہیروں سے محبت کرنے والا یا ہیروں سے محبت پالنے والی یا سونوں سے وہ کرنے والا یا جھوٹ بولنے والا جب وہ صوفی کا ڈھونگ بھرتا ہے اس کے جیسے کپڑے پہنتا ہے تو وہ جو بھی ہے وہ فراڈ ہے ٹھیک ہے عدنان عاجد صاحب یہ بتائیے جیسے سائفر میں عمران خان صاحب کو ریاست مخالف کرا دیا گیا توشہ خانہ میں ان کو کرپٹ کہا گیا اب یہ غیر شرعی نکاح کیس میں اب ان کی اخلاقی پسطی کی بارے میں بھی بات کی گئی مجھے بتا یہ پی ٹی آئی کے ووٹر پر کتنا اثر پڑے گا ان تمام فیصلوں سے دیکھیں فیل حال تو جو ہم فیلڈ میں دیکھ رہے ہیں لوگ جو ہیں وہ اس سے کوئی اثر نہیں ہوا ان کی مقبولیت کم تو نہیں ہوئی بلکہ زیادہ ہی ہوئی ہے اور اگر آج بھی بلکل فری فیئر ووٹنگ ہو جائے حالانکہ ان کی پارٹی کا نشان نہیں ہے تو ان کی پارٹی الیکشن سویپ کر سکتی ہے اگر سرکاری مشینری جو ہے اس میں دخل نہ دے اس سارے پروسیس میں اور لوگوں کو بلکل آزادی ہو ووٹ ڈالنے کی اور کاؤنٹنگ بلکل فیئر ہو تو اب بھی پی ٹی آئی جو ہے وہ ایون لہور میں جو بڑے بڑے برج ہیں وہ الٹ سکتے ہیں ان کے عام کارکن جو ہیں وہ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں ہیں لوگ اور طرح سے سوچتے ہیں ایک تو لوگوں کی لوالٹی جب کسی سے ہو جاتی ہے اس کو اقدم ترک نہیں کرتے ان کی کنسیڈریشن زور ہوتی ہیں وہ اس طرح کی جو باتیں ہیں ان کو خاطر میں نہیں لاتے خاص طور سے جب کوئی آدمی اقتدار میں نہ ہو پوزیشن میں نہ ہو اور اس کے اوپر متعدد کیسز ہوں وہ جیل میں ہو تو ایک مظلومیت کا تاثر بھی ہو گرتا ہے اور اس وقت جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو یہ فائدہ ہے کہ لوگوں کی ہمدردیاں جنرلی ان کے ساتھ ہیں اور اس وقت مجھے نہیں نظر آتا ایز این اوبزرور کہ ان کی پاپولیرٹی کم ہوئی ہو بلکہ ان کی پاپولیرٹی پہلے سے زیادہ ہوئی ٹھیک ہے نیئر صاحب آدان عادل صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی پاپولیرٹی بڑی ہے کم نہیں ہوئی ان تمام فیصلوں سے یہ خواہر مانکہ کی بات کریں وہ ایک طویل عرصے خاموش رہے پھر اچانک وہ منظر میں سامنے آگئے پھر اس کے بعد جس طرح سے جس تیزی سے یہ کیس کنٹینی ہوا اور جو جج کا کنڈکٹ تھا یہ بتائیے کہ یہ فیر ٹرائل کے تقاضوں پر پورا اترتا تھا کریڈیبلیٹی آف ویٹنس ہمارا جو رولز آف ایویڈنس ہے اس میں ایک بہت اہم پہلو ہے اور پریویس انکنسسٹن سٹیٹمنٹ کافی ہے کسی بھی گواہ کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے میں ان مقدمات کے شواہد پہ نہ بھی جاؤں تو یہ کہنے میں حق بجانب ہو کہ جو طریقے کار اختیار کیا گیا ہے جو تیزی دکھائی گئی ہے کیا وہ پاکستان میں تمام زیر سمات مقدمات سے مماثرت رکھتی ہے اگر پاکستان میں موجود تمام زیر سمات مقدمات سے طریقے سمات مختلف ہے اور یہاں رفتار اور ہے تو عام آدمی پہلے ہی پولٹیکلی ایکسپوز پرسنز کی پروسیکوشن کو کبھی بھی سچا نہیں سمجھتا پاکستان میں پولٹیکل اپوننٹس کی پروسیکوشن اتنی بدنام ہے کہ عام آدمی کی نگاہ میں اور پٹیکلوری اس پارٹی کے فالور کی نگاہ میں میلیشیز کہلاتی ہے کہ یہ بدنیتی سے مقدمات قائم کیے جاتے ہیں کیونکہ ایک تاریخ ہے پاکستان میں حسین شہی سوروردی سے لے کے موجودہ مقدمہ آزی تک کہ مولوی فضلحق سمیت کس کو غدار نہیں کہا گیا ولی خان باچا خان عبدوسنباد تچکزہی لمبی قیدیں نیشنل عوامی پارٹی پہ پبندی مملک دشمن پاکستان کے غدار سپریم کورٹ کا فیصلہ ہیدر آبائی ٹریبونل اور ایک اچانک ایک دن ٹریبونل کا وائنڈ اپ ہو جانا پنڈی سازش کیس اکبر خان کی سزا پھر جنرل اکبر کا بھٹو کی گورننٹ میں نیشنل سکورٹی ایڈوائزر بن جانا پاکستان اور خود نواز شریف صاحب کا دو بار مقدمات میں سزا ہونا اچانک باہر چلے جانا واپس آنا مقدمہ سے بری ہو جانا لوگ ان مقدمات کو بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی سمجھتے ہیں مقدمات کے شواہت کی صداقت پہ نہیں جاتے لوگ سمجھتے ہیں جو اپوزیشن میں ہیں اس کی پروسیکوئیشن ہونی ہے کیونکہ پاکستان میں مسکہ خیز مقدمات بنانے کی بھی ایک ہسٹری ہے جس میں ظہور لائی کے خلاف درج مقدمات بھی لیے جاتے ہیں یقین ہے اس طرح کے مقدمات کو ایک سیاسی انتقام کے دور پر دیکھا جاتے ہیں ہمارا جو پارٹی فالور ہے وہ اپنی لیڈرشپ پہ کچھ نہیں سمجھتا کسی نے زرداری کے فالور نے زرداری صاحب کو کبھی کرپ نہیں سمجھا میاں نواز شیف کے فالور نے کبھی کرپ نہیں سمجھا اسی طرح یہی حال ہے پی ٹی اے کے فالور کا میں دوسری باتیں کر دوں پاکستان کی ٹوٹل لیڈرشپ سے کہ انہیں ہائی مورل سٹینڈرز پہ رہنا چاہیے نیشنل لیڈرشپ دنیا میں کہیں بھی ہو جہاں کئی چیزیں ہمارے مورل سٹینڈرز سے ڈیفرنٹ ہیں وہاں کئی قسم کی ازادی ہے عام آدمی کو لیکن ان کی سوسائیٹیز میں بہت سے گیٹویس کھول دی ہیں میں ہمیں وائٹ کرنا چاہیے مجھے لینے بریک دیکھتے رہی ہے جوئنٹ سیشن میرے وطن تیری جنت میں آئیں گے ایک دن انشاءاللہ ناظرین آج پاکستان سمیت دنیا بھر میں یوم یکجہتی کشمیر منایا جا رہا ہے ملک بھر میں بھارتی مظالم کے خلاف انسانی ہاتھوں کی زنجیر ریلیوں جلسوں اور عوامی تقریبات کا انعقاد کیا گیا یوم یکجہتی کشمیر کے موقع پر اکفاج پاکستان کی جانب سے بھی کشمیریوں کو ان کے عظم اور دلیرانہ جدوجہت پر خراج تحسین پیش کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق کشمیری عوام بہادری سے غیر انسانی لوگ ڈاؤن کا مقابلہ کر رہی ہیں کشمیر انیس سو اٹالیس سے اقوام متحدہ کے ایجنڈے پر ایک طویل عرصے سے زیر التواح حل طلب مسئلہ ہے مسئلہ کشمیر عوام کی امنگوں کے مطابق حق خود ارادیت کے لیے اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق حل ہونا چاہیے ازادی کی جرت مندانہ جدوجہت سے کامیابی کشمیری عوام کا مقدر ہے یقینا کشمیری پاکستان کی شہر رگ ہے مگر سوال یہ ہے کہ کیا ہم عالمی برادری کے سامنے مسئلہ کشمیر کو صحیح معنوں میں اجاگر کرنے میں کامیاب رہے سوال یہ ہے کہ کیا پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں مسئلہ کشمیر شامل ہے سوال تو یہ بھی اہم ہے کہ کیا مسئلہ کشمیر کو حل کیے بغیر پاک بھارت تعلقات میں بہتری آ سکتی ہے رانے صاحب آپ سے سب سے پہلے جانا چاہوں گے یہ بتائیے کیا کشمیر پاکستان کی سیاسی جماعتوں کی ترجیحات میں شامل ہے نہیں میرا نہیں خیال جی ہم اس سیول تک لے کے جا سکے ہیں اور جس تک ہمیں لے کے جانتا ہے یا جہاں تک ہم لے کے جا سکتے تھے وہ ہم وہاں پر اس لیول تک ہم نہیں لے کے جا سکے اب رہ گیا مسئلہ کہ کیوں نہیں لے کے جا سکے اس کا ریزن ہے اور اس میں کوئی بڑی بات بھی نہیں ہے سمجھنے کی کوئی آرام سے سمجھ آجتی ساری دنیا کو کہ بیسیکلی اکنومیکلی ہم اتنے سٹرونگ نہیں ہیں جتنے ہی ملٹائے نیشنلز ہیں وہ ساری بیٹھی ہوئی ہیں انڈیا کے اندر اور ان کے سٹیکس وہاں پہ ہیں اگر وہ جو بات کرتا ہے انڈیا اس کو وہ لوگ جو ہے اس کو سیریسلی لے بھی لیتے کیونکہ وہاں پہ فائنانشل سٹیکس آگئے ہیں اب ہم اس کو کیسے ٹھیک کر سکتے ہیں کہ ساری دنیا ہمیں سیریسلی لے اور ہمارے جو ایشوز ہیں ان کو اڈریس کرے اور اسیرٹ کرے اور اپنا وزن تھرو کرے ہمارے سائن پہ ہمارے اینڈ پہ اس کے لیے ہمیں ایکنومیکلی ساؤنڈ ہونا پڑے گا سٹرانگ ہونا پڑے گا تاکہ دنیا ہمیں سیریسلی لے تو میرے خیال میں صرف ایک اوبجیکٹیو اگر ہم اس کو اچیو کر لے which is not very easy it's a uphill task اور اگر ہم اپنے آپ کو فائنانشلی مضبوط کر لے اور وہ کہتے ہیں جیسے کارڈ دانے ہونے نہیں پھر وہ دی گال بھی سیریسلی سونی جان دی تو وہ دی ہمارے گھر میں اگر دانے ہوں گے ہمارے گھر ایکنومیکلی ہم لوگ سٹرانگ ہوں گے پاکستان سٹرانگ ہوگا تو میرے خیال میں یہ چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں core ایشو تو ٹھیک ہے کشمیر ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو چھوٹے چھوٹے ایشوز ہیں وہ بھی سارٹ اوٹ ہو جائیں گے اور ساری دنیا ہمیں سیریسلی لے گی لیکن اگر ہم فائنانشلی سٹرانگ نہیں ہوگے ہمارے جس طرح سے ہم آج اظہار یکجیتی کشمیریوں کے ساتھ کر رہے ہیں وہیں خود اعتصابی کا بھی دن ہے کہ ہم کس قدر سیریس ہیں کشمیر کمیٹی کے اگر بات کرے انیک ناجی صاحب یہ بتائیے کہ یہ کشمیر کمیٹی سیاسی رشوت کے لیے استعمال کیا گیا ہے جی بالکل اور دوسری بات جو آپ نے کہی میں اس میں کہ ہم پاکستان مسئلہ کشمیر کو جاگر کرنے میں کامیاب ہوا یا نہیں ہوا جی گزارش یہ ہے کہ 65 کی جنگ ہو گئی بھارت سے کیا بجا تھی اچھا نیو کلیر نہیں تھا اس وقت اس کے بعد کارگل ہو گیا کیا بجا تھی دو یعنی نیو کلیر پاورز ایک پہ آگئی پوری دنیا کی توجہ آگئی اس سے زیادہ کشمیر کے لیے مطلب ہے مجھے سمجھ سے باہر ہے کہ یہ جنگی کر سکتے تھے نا کر کے دیکھ لیے اس کا اچھا یہ جو اپروچ ہے کہ دنیا کو یہ چاہیے کہ دنیا کشمیر کے لیے ہماری مدد کرے یہ اپروچ ہی غلط ہے دنیا یہ کیوں کرے گی دنیا کو اپنی مسائل نہیں ہے اچھا اب اس کا حل کیا ہے یا صرف دن وغیرہ منانے یا مناتے رہے لیکن اس سے کچھ جس پالیسی بھی بھی ہم آج تک چلے ہیں نتیجہ اس کا فیلئر ہے تو اب اگر ہم سیریس ہیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے تو اس کا آئندہ الیکشن کے بعد جو پارلیمنٹ بنے اس پارلیمنٹ میں بقاعدہ ونس فر آل اس کو ڈیبیٹ کیا جائے سارے سیکھولڈرز آئیں اسٹیبلشمنٹ کے آئیں جوڈیشری سب آئیں اور یہ پہلے تیع کریں کہ کیا چاہیے یعنی اجتماعی دانش کو حقائق سامنے رکھتے ہوئے اجتماعی دانش سے اگر کام لیا جائے گا تو ہم آج بھی یہ صلاحیت رکھتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی راستہ ہم نکال لیں جس میں سب کا بھلا ہو جائے اور یہ مسئلہ حل ہو جائے اگلے سو سال بھی لگے رہیں گے اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلے گا ٹھیک ہے بلکل صحیح نیک صاحب راستہ نکالنے کی بات کریں اردان عادل صاحب یہ بتائی پاکستان کی کشمیر پولیسی کیا ہے ہم کنفیوزڈ ہیں کہ اس معاملے پر کبھی ہم پیپل تو پیپل کانٹیک کی بات کرتے ہیں امن کی آشا کی بات کرتے ہیں کہتے ہیں پہلے تجارت کر لیں یہ بتائیے کہ ہم کتنے کلیر ہیں نہیں ہم تو بالکل کلیر ہیں ہماری مورل ڈپلومیٹک سپورٹ جو ہے کشمیریوں کے ساتھ ہے انڈیا ہم سے پاکستان سے چھ سات گناہ بڑا ملک ہے اس کی ایکانومی بھی بڑی ہے اور اس کی دنیا میں اہمیت بھی زیادہ ہے اس کے باوجود ہم نے اس کو بہت ثابت قدمی سے کشمیر کے ایشو کو اٹھائے رکھا اس سے زیادہ اور کیا کیا جا سکتا ہے ہمیں اس معاملے میں ری ویزٹ کرنی چاہیے اپنی پالیسی کہ انڈیا ایک ہمارا ہمساہ ملک ہے اور ہماری جو معاشی تعلقات ہیں وہ اپنی جگہ ہیں کشمیر کے ساتھ ہمارا جو عظم ہے وہ اپنی جگہ ہے بلکل صحیح نیر صاحب ادران عادت صاحب پالیسی کو ری ویزٹ کی بات کر رہے ہیں وہیں پہ ہمیں دنیا کے دورے میار کی بھی بات کرنی چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی جیل کیوں انہیں نظر نہیں آتی رانہ صاحب نے اور ادران عادت صاحب نے صحیح بتایا کہ آپ کی اپنی معاشی حیثیت ایسی نہیں ہے کہ انڈیا جیسی بڑی ایکانومی کو بڑی منڈی کو بڑی قوت کو عالمی طاقتیں نظرانداز کر کے یا اس کی خواہشات کو نظرانداز کر کے پاکستان کی ترجیحات کو قابل پذیرائی سمجھیں ہندوستان تو اب سفارتی سطح پر بھی اس پر بات کرنے کو تیار نہیں ہے اور کشمیر میں موجود جو جدو جائد ہے کشمیری عوام کی جو اتنے عرصہ سے ایک جیل سے بھی بتر زندگی گزار رہے ہیں زخم سہ رہے ہیں جانے قربان کر رہے ہیں بھارت تو انہیں پاکستان کے ذمہت حب دیتا ہے کہ یہ پاکستان کی داراندازی اور پاکستان کی مداخلت کاری ہے لیکن ہماری طرف سے سفارتی سطح پر یہ بات ہمیشہ اٹھائی جاتی ہے لیکن عالمی میار دورے ہیں ہمارے لیے اور ہیں فلسطین کے لیے اور ہیں کسی اور ملک کے لیے اور ہیں ہم کمزور ہیں بھارت سے یہ حقیقت ہے اس لیے کوئی قوت ہندوستان کو یہ کہنے پر مجبور نہیں کر سکتی کہ یونیٹن نیشنز کی قرارداد کے مطابق وہاں رائش ہماری کروائی جائے کشمیر پاکستان کی رج ہے پاکستان پاکستان کی عوام اور پاکستان کے ادارے کشمیر کے ساتھ ہیں مجھے دیجئے جازت اللہ حافظ